لوگ کہہ رہے ہیں کھوتے دپاوا ازلان لاؤا کراچی کے نوجوان یوٹیوبر ازلان شاہ نے اپنی بیگم کو شادی کا تحفہ دیا ہے گدے کا بچہ نہ سونا نہ جاندی گدے کا بچہ آپ نے ایزیلی ایکسپٹ کر لیا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا محضبان زہیب منشا سونا چاندی زیورات محل کی بات ہوئی پرانی کراچی کے نوجوان یوٹیوبر ازلان شاہ نے اپنی بیگم کو شادی کے موقع پر شادی کا تحفہ دیا ہے گدے کا بچہ سن آف ڈونکی ازلان بھائی کتے کا بچہ شیر کا بچہ بلی کا بچہ ہر گوش کا بچہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کھوتے کا بچہ اور وہ بھی شادی کے اس حسین موقع پر اپنی خوبصورت بیگم کو تحفہ دینا یہ حیال یونیک منفرد آئیڈیا کیسے آیا آسان سب سے پہلی بات تو یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے کوئی یہ نئی بات میں نہیں کہوں گا کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے خرگوش کا بچہ ہوتا ہے بلی کا بچہ ہوتا ہے کتے کا بچہ ہوتا ہے حسام کا بچہ ہوتا ہے اسی طریقے سے گھدے کا بھی بچہ ہے عوام نے اس کو ایک جوگ بنا دیا ہے عوام نے اس کو ایک مزاک ایک انسلٹ کی طور پر جو ہے نا گھدے کو یوز کرتے ہیں کیوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے آپ کی وہ جو تصویر تھی وہ جیسے پبلش ہوئی تو وہ آگ کی طرح پھیل گئی وائرل ہو گئی اور وہ وائرل اسی لیے ہوئی کہ جسے حوبصورت انداز سے آپ نے پکڑا ہوا تھا کھوتے کو اور I think it's very unusual usual نہیں ہے پہلے بابی سے پوچھتے ہیں بابی آپ بتائی گا آپ نے ایزیلی ایکسپٹ کر لیا ہشی ہشی تھی یہاں آپ کو پہلے ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو مجھے گفٹ ملنے والا ہے وہ کھوتے گا بچہ ہوگا نہیں نہیں مجھے تو بہت پاسند ہیں بے بی بی ڈانکیز اور میں بہت خوش تھی جب ازلان نے مجھے دیا تو I was very happy اس کو دیکھ کے کیونکہ اتنا عدورے پہلے اور میرے خیال سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بے بی ڈانکیز کتنے کیوٹ ہوتے ہیں اب لوگوں کو جا کے پتہ چلا ہوگا کہ اتنے فلوفی اور کیوٹ ہوتے ہیں دراصل جب ہماری منگنی ہوئی تھی تو میں نے چونکہ آپ جانتے ہیں میں جانوروں سے ریلیٹڈ کانٹنٹ بنا رہا ہوتا ہوں تو میں نے ان سے بوچھا تو تمہارا پسندی تو جانور کونس ہے انہوں نے کہا تھا گھڑے کا بچہ بہت پسند ہے بس میں نے سوچے بیٹا انشاءاللہ توفے میں نہ سونا نہ جاندی گھڑے کا بچہ ملے گا اچھا ہم آپ کا کانٹنٹ دیکھتے رہتے ہیں آپ کا کانٹنٹ اینیملز کے حوالے سے ہوتا ہے وہ سمبہ کی مجھے اچھی طرح آج بھی ویڈیو یاد ہے جو بہت وائرل ہوئی تھی کھوتے کی ایسی کونسی ادھا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے یہاں ٹریکٹ کرتی ہے دیکھیں اگر میں آپ کو سجبہ بتاؤنا ہماری جیسی پکچر وائرل ہوئی تھی یہاں ٹریکٹ کرتے ہیں ایک تصویر میں دھو گھڈے ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور کسی نے کہا کہ کچھ مہینہ رک جاؤ گھڈا ہے ایک اور گھڈا پیدا ہو جائے گا تو میں گھڈے کو ایسا کمپلیمنٹ لیتا اگر کوئی مجھے بولے نا ایک کمپلیمنٹ اس کی وجہ ہے گھڈا سب سے زیادہ محنتی جانور ہے سب سے زیادہ محنت کرتا ہے صحیح نخریں نہیں کرتا آرام سے کھاتا ہے پیتا ہے اور مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور یہی ادھا اس کی خوبصورت ہے ایسٹریملی معصوم بہت اس کو آپ دیکھیں کتنا کیوٹ اور معصوم ہے بچارہ بال کیسے آگے سن لگائے ہوئے ہیں اس کی پھر کیر آپ کیسے کر رہے ہیں اس بچارے کو ماں سے آپ نے علیدہ کر دیا ہوگا ساتھ ہی ہے یہ چھوڑی آپ کی سب سے نہیں آزلان نے بیبی ڈانکی لیکن کیونکہ ابھی مدر فیٹ پتہ تو ساتھ میں اس کی موم کو بھی لے کر آئے تو دونوں ساتھ ہیں ہم نے کسی کو الگ نہیں کیا اور یہ جب تک ان کی زندگی اللہ تعالی نے دی دی یہ ساتھ ہی رہیں گے نہ ان سے ہم مزدوری کرانے والے ہیں نہ ہم ان سے ریتی بچری اٹھوانے والے ہیں صحیح دونوں نے کھانا پینا ہے ایش کرنی ہے چل کرنی ہے آپ کی فوٹو وائرل ہوئی تھی وہ آپ نے ہودی پبلش کی تھی یا کسی اور نے لگائی تھی ہم نے اپنے انسٹرگرام پر اپلوڈ کی تھی اس کے بعد جو پسٹ کر دی تھی پھر اس کے بعد پھر میکزین پھر پھر نیوز چینل پھر ہم تو سو کے اوٹھوں اور ازلان کو کال رہی ہیں کہ ہم بول رہا ہمارے انٹرویو کے لے میں سوچ رہا ہوں میں نے کس کو تپڑ مار دیا آپ کو پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح وائرل ہو جائے گی بلکل بھی نہیں مجھے تھا کہ شاید لوگ مزاگ بنا دیں گے لیکن ٹرولنگ کا تھا عوام کی کافی سپورٹ اور میں اترہ میں نے بس یہ دیکھتا کہ میری بیوی خوش ہے عوام کی مجھے پروانیا آپ کی انٹینشن تھی کہ ہم کوئی وائرل بن جائے ہم اتنے سخت دل کے ہمیں کومنٹ افیک نہیں کرتے یہ گدے کے بچے تھا کہ یہ توفہ یا اور بھی کچھ ازلان بھائی نے دیا نہیں نہیں ازلان نے دیا جو ہے بی بی ڈونکی پر یا آپ نے کہا شادی کا توفہ صرف یہی ملے نہیں اس سے پہلے مو دکھائی وغیرہ ہاں لوگ مجھے کچھ گولڈ یا ڈائیمنڈ کچھ نہیں ملا آپ کی شادی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ کا صحیح چاہ رہے ہیں سر کونٹنٹ بلکل بن رہا ہے کیونکہ روزی روٹی ہے اور مستقل مزاجی ضروری ہر کام تو وہ تو چلی رہا ہے کونٹنٹ وغیرہ بہت اچھے بائی بھی ہیں بہت پرانے بہت اچھے تو بابی بھی میڈیا انڈسٹری سوشال میڈیا انڈسٹری بلکل بیسکل یہ دینٹسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں سوشال میڈیا انفلنسر بھی ہیں انسٹرگرام پر انسٹرگرام پر اللہ تو آپ کو پہلے معلوم تھا کہ ازلان بھائی کی وابستگی انیمل کے ساتھ بہت سیاد ہے ہاں 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 ایہ ایہ دل جو انسان جانوروں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ انسانوں سے سوچے اس کا کتنا لگاؤ ہوگا شادی کی بتائیں لاو سٹوری کا آگاز کہاں سے ہوا تھا چلیں گدے سے کو نکالتے ہیں بھائی دیکھیں کہانی سوشال میڈیا کا دور ہے ہم نے انسٹرگرام پر ان کو دیکھا تھا اور ان کا میسیج مجھے آیا تھا پہلے اور ان کا سوال پتا ہی کیا تھا یہ تھا کہ آپ کو جانور سے ڈر نہیں لگتا آپ نے شیئر کیوں رکھا ہوا ہے اس طریقے کے سوال جو عمومن لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ یار اس اس ریزن کے جیسے میں ریسکیو کرتا ہوں اور یہ جانور اس لیے ہیں وہاں سے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں پہ آکھر چونکہ ڈنٹسٹ بھی ہیں پہلی ملاکاتی پتا ہوں آپ کو چونکہ ڈنٹسٹ ہے تو میں اپنی سکیلنگ کروانے ان کے پاس گیا تھا ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے ملنے کہا کہیں نہ کہیں سے تو بات شروع کرنی تھی شروع کرنی تھی بلکر ابھی اس کی کیئر وغیرہ کون کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں یہاں پر تقریباً دس لوگ ہیں اس فام پر سنباس کینگم میں اور وہ سب اس کا خیال رکھ رہے ہیں ساتھا میں خود اس کا خیال رکھ رہا ہے ابھی تھوڑے تیر پہلے ڈاکٹر سے چیکپ وغیرہ کر رہا ہے وغیرہ ہوئی ہے اور اس کی موم کی بھی ہوئی ہے صرف ہم نے بی بی ڈانگی کی نہیں ہے اس کی امی کی بھی ویکسینیشن بھی کروائی ہے اس کی نام کیا رکھا ہے اس کا بھائی پہلے تو نام میں نے اس کا گودڈو سوچتا ہے گودڈو نام رکھتے ہیں بات وریشا کا نام بڑا اچھا لگیا ہے بولا اب اس کا نام چینج کر دی ہے اس کا نام جب سے یہ وائرل ہوئی ہے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کے جو اپنا پیرز گروپ سے ہیں ان کی جانب سے دو فرینڈز جو ہیں ان کی جانب سے فیڈبیک کیسا آ رہا ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں زیادہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ ازلان بھئی کیا لگا دیا نیا شوشہ چھوڑ دیا وہ لاہور دا پاوا وہ کہا کہتے ہیں اتر لاوا بھی تھما نہیں وہ میرا دل یہ پکار ہے اب یہ ہی کہا جا رہا تھا آپ نے ایک نئی چیز لے آئے لوگ کہہ رہے ہیں کھوتے دپاوا ازلان لاوا اب ایسا چل رہا ہے یہ ہی چل رہا ہے میں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ یہ ہے کہ انجوائے کر رہے ہیں یہ جو ابھی ساری صورتیں ایکران سی چھوڑ میں پتہ ہے کیا کہنا چاہوں گا یہ بہت نارمل چیز ہے ٹھیک ہے آپ بلی اکثر توفے میں دیتے ہیں آپ کو یہ ڈاگ پپی دیتے ہیں توفے میں یہ کی طرح معصوم جانور ہے اس کی طرف دیکھو کبھی آپ غور نہیں کرتے کیوں نہیں لوگ نہیں غور کرتے آپ کبھی اس کو غور کریں کی طرح معصوم کھڑا ہوئے آپ دیکھیں آپ صحیح ہے اور وہ کب سے ہمارے پیچھے ایسے کھڑا ہوئے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ہم ساتھی آجتے ہیں تو جب سے ہمارے پیچھے ایسے ہی کھڑا ہوئے ماشاءاللہ جس طرح پیار کر رہی تھی لگ نہیں تھرہا یہ کھوٹے کا بچہ ہے ایسے لگ رہا تھا یہ شیر کا ہی بچہ ہے دیکھیں انسانوں میں بھی کتنے تفریقات ہیں ہم پیار بھی اسی سے کرتے ہیں حالانکہ شیر کا بچہ ہے وہ بکری کا بچہ ہے گدے کا بچہ ہے لیکن ہم گبراتے ہیں کہ یہ کھوٹے کا بچہ ہے ہم نے نیگیٹیو کر دیا لوگ ایسا انسلٹ یہ لوگوں کی سوچ ہے یہ لوگوں کی سوچ ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ فنی لگ رہا ہے انسلٹ لگ رہا ہے ہمیں تو بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ ہماری بیزتی ہوئی ہے کہ ہمارے شوہر نے میں گدے کا بچہ دیا ہمیں بہت فرینک ہو گئی ہیں تو یہ جو آپ کی فرینکنیس ہے یہ شادی کے بعد ہوئی پیٹ اینیمل کے ساتھ یہاں پہلے سے تھی میرے لئے بھی آج مشکل ہوگا کہ اس طرح کلوز ہو کر یا فرینک ہو کر کسی بغیرہ کرنا گدے کو نہیں نہیں میں ہمیشہ سے اینیمل سے تو کلوز ہوں لیکن ویرائیٹی آف اینیمل سے ازلان نے مجھے انٹروڈیوز کرنا ہے اینیمل سے کلوز ہے جب ہماری شادی ہوئی ہے ورنہ میری جس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں کبھی چھپ کلی کبھی ساپ تو ایسے تو کوئی بھی بندی نہیں ٹکنی تھی تو اچھتے ہو اب آپ نے ازلان بائی کو ان کی جو حرکتیں اینیمل کے ساتھ اور ساپ پکڑ لینا ان چھپ لیا ان سے کیا کہا ہے خیال رکھا کریں پیچھے میں بھی ہوں باقی جانوروں کے ساتھ یہ تھوڑی خطرناک چیزوں سے گریز کریں باقی جو ان کو جو اچھا لگتے کریں بہت شکریہ بیسٹ ویشیز آپ کے لیے ویورز مار ساتھ ازلان اور وریشہ موجود تھے اور سوشل میڈیا پر آج کل یہ زینت بنے ہوئے ہیں اور بنے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی شادی کی طور پر توفہ دیا ازلان بائی نے اپنی بیگم کو اس کا نام ہے گدے کا بچہ اور بولا 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 تو لیکن یہ بہت فرینک ہیں ازلان کی جو ہے وہ پیٹ اینیملز کے ساتھ محبت اور ان کا کانٹینٹ بھی اسی حوالے سے ہی ہوتا ہے دونوں انفلینسرز ہیں کانٹینٹ کرییٹرز ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے تھینکس لوٹ تھینکیو ویری مچ اپنے میز بان سے بنچے کو جات دیجئے اللہ حافظ